اگلا سوال ہے افضل لوگڑے صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں شیخ ہر مہینے میں چار دن علماء سے علم حاصل کرنا ایسا چھ سال تک کرنا اور اس کے بعد درز دینا اس کے بعد درز دینا خدبہ دینا مائک پکڑنا ایسا کرنے والوں کے لیے کیا نصیحتیں ہیں دیکھئے آج کل سمر کورسز ایسے ہی شورٹ کورسز یا کچھ ایسے کورسز آ گئے ہیں شریعت اسلامیہ کے نام پر جس کو شریعت کا ڈپلوما کہا جا سکتا ہے یا ہفتے میں ایک دن ہفتے میں دو دن تین دن یا چند گھنٹوں کے لیے مہینے میں انسان کچھ علماء کے دروس میں حاضری دے دیتا ہے ان دروس کی حاضری محض دین کو سیکھنے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ایک انسان اس طرح کے شورٹ کورسز سے یا سمر کورسز سے یا محدود انداز میں جو کورسز پیش کیے جاتے ہیں ان سے استفادہ کر کے وہ اپنی زندگی میں دین کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کے مطابق چل سکے تو اس حد تک تو اس سے فائدہ اٹھانا صحیح ہے لیکن اس طرح کے شورٹ کورسز کرنے کے بعد کوئی آدمی اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگے اور ممبر پر کھڑا ہو کر کے خطبہ دینے لگے درس و تدریس کرنے لگے اور ایسے ہی وہ فتوے دینے لگے تو یہ چیز موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے اس سے جہالت پھیلتی ہے علماء کا مقام کم ہوتا ہے علماء کی تنقیص ہوتی ہے علماء کی توہین ہوتی ہے اس طرح کے عمل سے ہم کو بچنا چاہیے جہاں بھی شورٹ کورسز چل رہے ہیں یا سمر کورسز چل رہے ہیں یا چھٹی کے ایام میں جو دینی تعلیم کے حصول کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اولاں تو اس میں علمی شہادہ دینے کی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے جو شہادہ ہو وہ صرف شہادت حضور ہو یعنی انسان کو جو سرٹیفکٹ دیا جائے اس سرٹیفکٹ میں اس بات کی سراحت ہو کہ یہ سرٹیفکٹ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ اس طالب علم نے اس کورس میں شرکت کر کے دین کی معلومات حاصل کی ہیں اور ساتھ ہی اس سرٹیفکٹ پر یہ سراحت بھی ہونی چاہیے کہ یہ تسکیہ علمیہ نہیں ہے اور اس سرٹیفکٹ کو حاصل کرنے والا عالم دین نہیں ہے اس انداز کے سغے یا اس انداز کے اشارے اس سرٹیفکٹ کے عبارت کے اندر موجود ہونے چاہیے اور اس کا تذکرہ میں مجھ کو جیسا کی یاد آ رہا ہے مسجد نوی میں جو آن لائن دروس متون علمیہ کے چل رہے ہیں شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ جو امام حرم نبوی ہیں ان کی نگرانی میں وہاں سے جو سرٹیفکٹ ایشو کیا جاتا ہے اس سرٹیفکٹ میں نیچے ملحوظہ کر کے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تسکیہ علمیہ نہیں ہے یعنی اس کی بنیاد پر کسی کو عالم کہلائے جانے کا یا باقاعدہ مسند افتا یا ممبر و محراب پر باقاعدہ علماء کا کردار ادا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے لہذا اس طرح کے کورسز کے نتیجے میں اگر کچھ نوجوان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ شارٹ کورس میں شرکت کرنے کے بعد وہ ممبر و محراب تک پہنچ جاتے ہیں اور مسند افتا پر فائز ہونے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسے کورسز کے سلسلے میں جو لوگ قائم کرتے ہیں ان کو فوراں متنبع ہونا چاہیے اور اس انداز کی چیزوں سے اس انداز کی چیزوں کو روکنے کے لیے انہیں اقدامات کرنے چاہیے یہ ان کی ذمہ داری ہے موجودہ دور میں جہاں مدارس اسلامیہ میں مستقل طور سے آٹھ سال نو سال تک طالب علم تعلیم حاصل کر کے عالم اور فاضل کی ڈگری حاصل کرتا ہے ان میں سے بھی بہت سے ایسے طلبہ جو نساب تعلیم کا یا جامعہ میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ادا کرتے ان میں سے بھی فارغ ہونے والے بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو مسند افتا پر نہیں پہنچ سکتے تو جو آٹھ سال نو سال مستقل طور سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے اور اس میں غفلت کا شکار ہو تو اس کی بنیاد پر اگر اس کو افتا سے روکا جا سکتا ہے تو شارٹ کورسز کرنے والوں کو تو یقیناً روکا جائے گا اور اس طرح کے اقدامات سے ان کو حد تل مقدور روکنے اور بچانے کی کوشش کی جائے گی ورنہ یہ چیز امت کے لیے فتنہ بن سکتی ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے